بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد اسماعیل ہے اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ دوستو اس کلپ کو مس دیکھئے گا کیونکہ اس میں آپ کے لیے میں سپیشل بات ہے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں the first thing is کہ آج سے ہمارا کورس practical implementation میں سٹارٹ ہو رہا ہے practical work آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اور اگر آپ لوگوں نے آج سے ویڈیو مس کرنی شروع کر دی تو سمجھو کہ آپ ایک بہت بڑا asset loss کر رہے ہیں کیونکہ یہ میرا پریمیم کورس ہے UNB success 2 جو کہ new virgin ہے اور میں آپ لوگ کے ساتھ free upcast اس کو شیئر کر رہا ہوا گئے تو آپ لوگوں نے اس کو must watch کرنا ہے اور must دیکھنا ہے اگر آپ لوگ واقعی میں پیسے کمانا چاہتے ہیں amazon affiliate blogging سے دوسری مجھے آپ سے ایک help and support چاہیے جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ میں نے اس کورس کو free میں convert کر دیا ہے تو return میں یہ چینل گروہ کرنا آپ لوگ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے ساتھ آپ کے جتنے بھی facebook pages ہیں آپ کے جتنے بھی groups ہیں اس ویڈیو کو اس کورس کو اس چینل کو شیئر کرنے میں میری help کریں کیونکہ آپ لوگ کا support اس چینل کی life ہے اور جتنا چینل گروہ کرے گا میں زیادہ سے زیادہ in depth information آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا آج سے کوئی ویڈیو miss نہیں کرنی اور a to z watch کرنی ہے کیونکہ اکثر ہم لوگ اس سمجھتے کہ ہمیں یہ point آ رہا ہے اور جب یہ point آپ کے مائن میں بیٹھ جاتا ہے تو آپ کی learning stop ہو جاتی ہے تو step by step کیونکہ اکثر ایسے چھوٹے time کو جب آپ اس کو forward کر دیتے ہیں تو آپ سے کچھ نہ کچھ وہاں پر miss ہو جاتا ہے 24 hour ہے اس میں اگر آپ نے 10 minute اس ویڈیو کو دیئے تو آپ لوگوں کا time waste نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ لان کرنے کو ملے گا دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ course انتہائی practical ہے اور اسی course اور اسی میں جتنے بھی طریقے ابھی تک ہم لوگوں نے share کیے ہیں وہ میں نے اپنے block پر implement کیے ہیں اور اسی block سے ابھی اس کا four and half month complete ہو گیا ہے اور اس کی revenue 800$ کر گئی ہے and yes یہی technique جو اس course کے اندر ہے a to z سو دیکھتے رہیے step by step guide کوئی بھی چیز آپ miss نہیں کرنا انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے Hello guys this is my blogger and I'm finally tactical keyword reset module میں انٹر ہو گئے ہیں and میں یہاں پہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ kgr technique کس طریقے سے کام کرتا ہے کس طریقے سے آپ best keywords کو grave کر سکتے ہیں from google through kgr technique تو اس کے لیے جو سب سے best procedure ہے the first thing is کہ آپ لوگوں نے keyword everywhere extension کو download کرنا ہے just search and google keyword everywhere click on the first link جو کہ chrome.google.com سے آتا ہے and install the chrome extension right جب آپ لوگ اس کو install کر لوگے تو آپ کے پاس یہاں پہ keyword everywhere کا option آ جائے گا وہاں پہ simply وہاں سے email address مانگیں گے اور جب آپ اپنا email address دے دیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک API کی محصول ہوں گی جو کہ آپ نے یہاں پہ آ کے update setting پہ اوکے کرنا ہے وہ اے پی آئی کیا آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر لی united states select کر لیا country آپ نے and just done آپ کا کام ہو گیا the united states country mean کہ ہم لوگ US کو target کر رہے ہیں the next step is go to google.com Michigan ورود گر um کہ جس نیش پہ ہم کام کرنے جا رہا ہے I don't know I don't know کہ کس طریقے سے ہم لوگ کیورٹ سکرپ کریں گے سب سٹیپس آپ کے سامنے لے جائیں گے کوئی بھی سٹیپ یہاں سے ریبون نہیں کیا جائے گا تاکہ you know the procedure of how to select the best keywords for your niche وہ کوئی بھی نیش ہو سکتا ہے آپ اس طریقے کو implement کر سکتے ہیں تو as I told you earlier کہ ہم لوگ شوز کے نیش پہ کام کریں گے تو the first procedure is کہ ہم یہاں پہ شوز لکھ لیں گے جب ہم شوز لکھ لیں گے تو گوگل ہمیں یہاں پہ suggestion دینا شروع کر دیتا ہے shoes for men shoes for men buying guide shoes shoes for girls shoes for boys design style chart right تو ہم لوگ shoes for men کی تلاش میں ہیں اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دو لاکھ پلس سرچے سے یہ بہت بڑی amount ہے لیکن ہم اس کو click کر لیں گے کیونکہ further google ہمیں اور suggestion دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ keyword everywhere بھی ہمیں suggestion دے گا کہ ہم کس طریقے سے ان کی ورڈ پہ کام کر سکتے ہیں تو now you can see کہ search volume of this is pool like right the cpc is 2.5 اگر آپ نے اس پہ rank کر لیا تو آپ کو بہت بڑی amount میں سکتی ہے and these are the related keywords جو کہ ہمیں بتا رہا ہے ہم لوگ اس سے بھی help لیں گے and ہم لوگ ان سے بھی help لیں گے right تو shoes for men ہم لوگوں نے جس طرح پہلے lecture میں discuss کیا تھا کہ ہم لوگ 250 سے below searches کو لیں گے تو یہ میرے کہ ہم اس کی ورڈ پہ کام نہیں کر سکتی because the competition is very high the flip card to amazon mantra and shop close.com type of website are hair اور ہم کو drink نہیں کر سکتے so simply اس کی ورڈ کو آپ نے لنتی بنانا ہے right کیسے لنتی بنانا ہے یہاں پہ آپ ok کر لوگے اور آپ space دوگے تو automatically آپ کے پاس کچھ اور keywords show ہونا شروع ہو جائے گے shoes for men casual right آپ ان پہ بھی کام کر سکتے ہیں یا پھر دوسرا کام کر سکتے ہیں کہ start میں آکے ان کے start میں ایک ایک word add کرنا شروع کر دیں right تو یہ آپ کو suggestion دینا شروع کر دے گا اگر start میں آپ کو نہیں مل رہے تو آپ نے فیر کیا کرنا ہے آپ نے start کی بجائے آپ نے end میں ان کے ساتھ ایک دو ورڈ ایٹ کرنا ہے تو یہ آپ کو suggestion دے گا اور this is what people are searching right this is what google is telling you guys کہ instead of shoes for men there are some people who are searching for the shoes for men and their search value is 580 right so اس میں کوئی بھی keyword نہیں ہے جس کو ہم اپنے ساتھ target کر لے ہم اس کے جگہ بھی کو سرک کر لیتے ہیں تو اس کو تو میں نے search کیا تھا right shoes for men branded یہ keyword ہے جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں shoes for men bata right لیکن ہم لوگ brands کی بجائے normal keyword research پہ جائیں گے like جس طریقے سے یہ ہے so now here you can see shoes for men formal so formal shoes for men ہمارے پاس ہے keyword آگیا in casual shoes for men ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں right یہ ایک manual procedure ہے اور اس میں time لگے گا لیکن آپ کے پاس ایسے keyword نکل آتے ہیں جن کو آپ اگر target کرو گے تو آپ اپنے ویب سائٹ کو رین کر سکتے ہیں now اس کو search کرنے کے بعد تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو search volume ہے کیا وہ 250 سے below ہے تو no لیکن ہمارے پاس keyword everywhere نے یہاں پہ کچھ keyword show کر دیے ہیں جن میں men's fashion casual shoes آ گیا and ہم اسی کو click کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا results آتے ہیں اس کے 210 searches ہے right and ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہمارے مقابلے میں یا 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 this is a weak keyword you can see here the Pinterest results right لیکن ہم blindly اس کو follow نہیں کریں گے بلکہ ہم لوگ KGR formula کو use کریں گے and ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ keyword ہمارے کام آ سکتا ہے for that we need that formula sheet so آپ لوگوں نے ایک چیز تو آپ لوگوں نے نوٹ کر لی کہ volume آپ کے پاس آ گیا ہے men's fashion casual shoes کا جو کہ 210 ہے simply اس کو keyword کو copy کر لے volume کو یاد رکھ لے اور یہاں پہ آ کے اس کو آپ paste کر لے اور اس کا volume آپ یہاں پہ search volume میں دے لیں جو کہ 210 ہو گئے now ہم اس کا all entitle find کریں گے کہ کتنے ویب سائٹ نے اس کو اپنے article کے title میں use کیا ہے سو اگر تعداد ہماری 10 سے below ہو گئی 10 to 15 سے below تو ہم لوگ اس کو rank کر سکیں گے لیکن گر تعداد زیادہ ہوئی تو پھر تھوڑا سا difficult ہوگا لیکن یہ formula ہمیں بتا دے گا سو ہم لوگ یہاں پہ type type کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں all entitle a ll i n t i t l e اور اس کے بعد یہ double dots i don't know اس کو کیا کہتے ہیں and enter so ہمیں all entitle کا پتہ چل جائے گا کہ کتنے ویب سائٹ اس سین کی ورڈز کو target کر رہے ہیں اپنے content کے اندر and آپ لوگ کو results نظر آگئی کہ 3 اور 7000 جو کہ huge amount ہے اتنے زیادہ ویب سائٹ اس سین کی ورڈز پہ کام کر رہے ہیں night right now you see ہمیں results زیادہ بتایا جا رہے تھے لیکن جب ہم نے second page پہ ok کر لیا تو result 30 تک آگئی that means کہ google crawler نے کچھ keywords کو pick کیا تھا spider نے جو کہ mistaken نہیں تھے اور جو کہ اس سین کی ورڈز کو target نہیں کر رہے تھے لیکن still وہ appear ہو رہے تھے لیکن جب ہم second page پہ گئے تو آپ دیکھ سکتے کے results کم ہو گیا یہاں پہ ایک بات میں آپ کے ساتھ share کر دوں dog connection یا case یا technique ہمیں بتاتا ہے کہ بس اس کا island title use کر لو اور simply اس کو put کر لو لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے ہم دیکھیں گے کہ کیا ایسے ویب سائٹ فرس پیچ پہ appear ہو رہے ہیں جو کہ social network ہے جو کہ question answer communities ہے یا week ویب سائٹ ہے اگر ایسے ہے تو ہم اس کی ورڈ پہ کام کریں گے اگر ایسے نہیں ہے تو ہم لوگ اس کی ورڈ پہ کام نہیں کریں گے رائٹ سو فرس پوزیشن پہ پینٹرسٹ پینٹرسٹ شوز سلیکشن سور من اس ویب سائٹ سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی گائیٹ ٹائپ کی ویب سائٹ ہے تجولی ڈاٹ پی پاکستانی ویب سائٹ آگئی گئیٹ سو اگر ریزر سو امازون ڈاٹ کام ہو گیا ہمارے پاس بلوگ بھی ہم دیکھ تے ہے اور ہمارے پاس سوشل میڈیا بھی آگئے ہے اگر سائن اپ ویب سائٹ ویب ویب لائے سرچ ریزر تو یہاں پہ جب ہم نے دیکھا تو یہ شوز سالیشن جو تو یہی رہا تھا کہ ہمارے پاس یہ ویک کیورڈ ہے لیکن ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ کامرشل رنگ کر رہے ہیں اگر آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ رینک نہیں کر سکتے لیکن ہم لوگ کو یہاں پہ کچھ اور کیورز مل گئے جن پہ ہم کام کر سکتے ہیں تو لیٹسی اگر ہمین میں کوئی اچھا سا ریزلٹس ملتا ہے یا آپ لوگ تھوڑا سا اپنے مائن کو بھی اٹلائز کریں گے یہاں پہ ہمیں کیورڈ میں گئے کمفورٹیبل شوز فور کیجوئل بیزنس کیجوئل رائٹ لیٹس سی کہ اس پہ ایمازون رینک کر رہا ہے اسکوئر رینک کر رہا ہے لیکن کیا کسی ویب سائٹ نے اس کو اپنے ٹائٹل میں اپنے یو آرل میں یو اس کیا ہے تو پہلے تو ہم اس کیورڈ کو کاپی کر لیتے ہیں اس کی سارچ والیوم ٹونٹی ہے یہ جب آپ رینک کر لیتے ہیں تو آپ ڈیفرنٹ لانگ ٹل کیورڈ پہ اٹرمیٹی کے لیے رینک ہو جاتے ہیں تو آل ان ٹائٹل اینڈ انٹر درسی ہمارے پاس کتنے ویب سائٹ آیا جاتے ہیں جو کہ اس سیم کیورڈ کو اپنے ٹائٹل میں یو اس کر رہے ہیں اینڈ 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 ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ ہیں اور یہ امازون امازون ہے امازون ہے کمرشل سٹور تو ہم باقیوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آیا یہ کمرشل سٹور ہے اگر ہم نے ان کو کمرشل سٹور فائنڈ کیا تو ہم اس پہ کام نہیں کریں گے اور یہاں کمرشل سٹور ہے ہم نے ایک ویب سائٹ ہے جو کہ بلاگ ہے یہ ایک بہترین سائنڈ ہے لیکن سٹل ہم اگر دیکھیں تو ہمیں زیادہ جہاں پہ کمرشل کونٹنٹ ہی نظر آ رہے ہیں بلاگ ہم اس کی وڈ کو بھی سکپ کر لیں گے ہم لوگ کمرشل سٹور بیزنس کیسول تو ہمیں سر کر لیتے ہیں کہ اس کو چینج کر لیتے ہیں کمفورٹی بل شوز فر منس ہمیں اس فر کیا ریزلٹ آتا ہے 89 ریزلٹ اور 5 دو پیجز اس گوگل ہمیں دو پیجز شو کر رہا ہے ہمارے پاس 21 ریزلٹ آ رہے ہیں ہاں پہ گوگل شوید ہیں ارلیویسا ترلسٹ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو دیکھن پیج پر مو ہونا پڑتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس exist results کیا ہے تو 21 ہمارے پاس all in title آگئے and ہم all in title کے بغیر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے results آتے ہیں the searches are 6600 and it means کہ ہم اس keyword پر کام نہیں کر سکتے لیکن ہمیں ایک اور keyword جہاں پر مل گیا ہے جو کہ ایک بہترین keyword ہے and that is men's comfort shoes brands let's see the walking company comfortable wear right top 10 brands famous footwear zippos kora ہمارے پاس آگیا right اس کے search volume کتنی ہیں 170 ہم اس کو یاد رکھتے ہیں and ہم unentitled دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا آرہا ہے اس وڈیا کے ساتھ show کرے گا کیونکہ وہ exact results آپ کو show کر رہا ہے تو we got the 99 results لیکن ہم still ہم second page کی طرف move کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اچھے results آ جائیں گے and no these are 99 جہاں پہ 37 کو پیسٹ کر لیتے ہیں and we got the keyword yes point two one eight ہمیں keyword مل گیا ہے اپنا فرس جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں اپنے بلاگ کو رہن کر سکتے ہیں کیونکہ men fashion casual shoes کو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے website نے اپنے title میں use کیا ہے تو اس میں نہیں ہے اور یہاں پہ پینٹرس رنگ ہو رہا ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے یہاں پہ بھی پینٹرس شوف ہو رہا ہے men fashion casual shoes یہاں پہ ہمیں مل گیا and i think this is a and a camera store yes this is a camera store لیکن ہمیں دو commercial websites مل گئے ہیں now amazon 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 super shoes amazon banggood man fashion business right ہمیں keyword مل گیا ہے and وہ ان تمام procedure کو hit بھی کر رہا ہے لیکن جو problem یہاں پہ آگئی ہو یہ ہے کہ normal یہاں پہ commercial websites رنگ کر رہے ہیں in commercial websites are those websites جہاں پہ buying and selling ہوتی ہے جہاں پہ blocks نہیں ہوتے right تو ہم اس کو avoid کر دیں گے right ہم جاتے ہیں کسی اور keyword کی طرف and that is supposed best comfortable shoes for men ٹھیک ہے ہم اس کو سرچ کر لیتے ہیں ہم لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو ہمیں یہاں پہ ایک آرٹیکل مل گیا best athletic shoes for standing all day ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کی search volume 170 ہے copy paste search volume is 170 اور ہم اس کا دیکھتے ہیں ہم اس کا دیکھتے ہیں آل ان ٹائٹل کتنا آتا ہے اس کا so that is 95 لیکن as i told you guys ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ان میں بلاغ ہاں بیسٹ آگیا اس میں بیسٹ آگیا بیسٹ یہ تک میں بلاغ سی یہاں پہ رہن کر رہے ہیں اور ہم سکن پیج کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس results اور بھی اکوڑٹ آ جائیں گے and that is 33 ہم 33 کو copy کر کے کے جی آر میں ڈال لیتے ہیں تو ہمارے پاس best result آ جائے گا and yes we got the best keyword that is 0.194 kgr ratio ہمارے پاس اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی آپ کو میں طرح سا اور clear کر جکے یا واقعی میں یہاں پہ ہمارے پاس blocks range کر رہے ہیں یا یہاں پہ ہمارے ساتھ کمرشل ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ blocks ہو گئے تو ہم اس keyword پہ کام کر سکتے ہیں right technique is you know a little bit آپ کیا سکتے ہیں کہ lengthy لیکن آپ کو keyword جو مل جاتے ہیں وہ rank ہو جاتے ہیں right یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے fast block range کر رہا ہے and یہ کسی main title پہ rank کر رہا ہے domain پہ rank کر رہا ہے so it means it's a weak sign آپ اس کو rank کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس دوسرا بھی آ گیا ہے جو کہ block ہی ہے and یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ website i don't know کس وجہ سے rank کر رہا ہے so this is a weak sign and a strong sign a weak sign کہ اس keyword پہ کام نہیں ہوا ہے and a strong sign کہ آپ اس پہ rank کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ بھی ایک بندہ rank کر رہا ہے total میرے خیال میں 100 words content پی نہیں ہے so you know this is one of the best technique اپنے website کو rank کرنے کا even آپ سیمیلیر وے فلگ انسٹال کر کے آپ ان کی ٹریفک بھی دیکھ سکتے ہیں so یہ رہا ہمارا ایک keyword جو کہ انتہائی strong ہے یہاں پہ دوسرا کام ہمیں یہ کر لیتے ہیں کہ ہم chrome کا most extension اسٹال کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں بتائے گا ان ویب سائٹس کی domain authority and page authority کے بارے میں domain authority and page authority mean کہ overall domain جو ہے وہ کیسا ہے google میں اس کی strength کتنی ہے اور page authority mean کے specific جو url آپ سرچ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ کس طرح کا اس کی procedure ہے کیا آپ اس کو derain کر سکتے ہیں کہ نہیں but اس چیز کی اتنے importance جہاں پہ نہیں ہے کیونکہ exact url جب ہم نے سرچ کیا best athletic shoes for standing all day ہمیں جو ویب سائٹس یہاں پہ ملی وہ irrelevant ویب سائٹس ہے یہ والا صحیح رینگ کر رہا ہے یہاں stand what are the best work shoes کی بات ہوئی ہے اتلیٹک شوز کی بات نہیں ہوئی ہے سو یہ irrelevant results ہیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ صرف man domain کی وجہ سے رینگ کر رہا ہے یہاں پہ best athletic shoes for standing all day best athletic shoes یہ صحیح رینگ کر رہا ہے لیکن یہ ایک weak ویب سائٹس ہے پینترس یہاں پہ رینگ کر رہا ہے یہاں پہ اتلیٹک شوز کی اگین بات نہیں ہوئی سو اٹمین کہ بہت کم ویب سائٹس نے اس کی ورڈ کو اپنے ٹائٹل میں اور اپنے url میں یوز کیا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک کی ورڈ آگیا best athletic shoes for standing all day جس پہ اگر آپ کام کرو گے تو آپ اس پہ رینگ کر لوگیں کیونکہ search volume is below 170 and the kgr is .25 سے below ہے اور جتنے بھی ویب سائٹ یہاں پہ رینگ کر رہے ہیں وہ irrelevant results کے ساتھ رینگ کر رہے ہیں یہ تا ایک کی ورڈ آپ کے سامنے ہو گیا امید رکھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی ہم لوگ ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ again آتے ہیں تاکہ وہاں پہ again ایک research آپ کے ساتھ ہو and آپ لوگ کو کچھ اور اور words سیکھنے کو ملے and آپ لوگ صحیح طریقے سے keyword research کر سکھو میں نے کوئی بھی clip اس میں سے ڈریٹ نہیں کیا and اس کی ریزن یہ تھی کہ میں آپ کو show کرنا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے manual keyword research module کام کرتا ہے so see you in the next lecture موسیقی موسیقی